موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد دنیا پر یہ حقیقت اشکارہ ہوئی کہ روزے کا حکم انسانوں پر رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اور رب العالمین نے روزے کے حکم میں بہت سی بیماریوں کا شافع علاج رکھا ہے جدید ریسرچ کی مطابق کم از کم ایک ماہ تک مسلسل روز رکھنے سے بہت سے فائد ہوتی ہے جن کے بارے میں آج ہم آپ کو اگاہ کریں گے ناظرین روزہ میڈے کو تقویت پہنچاتا ہے اور نظام حضم کو درست کرتا ہے روزہ جگر کو تقویت دیتا ہے روزہ خون سے فاصل مواد کو ختم کرتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین روزے کے دوران خون کے دباؤ میں معمولی کمی دل کے لئے فرط بخش اور آرام دے ہوتی ہے روزہ کلیسٹرول کی فاضل مقدار ختم کر کے کلیسٹرول کو معمول کے مطابق لاتا ہے روزہ آنتو کی کمزوری اور آنتو میں انفیکشن ختم کر کے مدد فرام کرتا ہے ناظرین روزہ پھوڑے پھنسیوں اور دیگر جلد کی بیواریوں کا خاتمہ کرتا ہے روزہ آسابی نظام کو درست کرتا ہے اور ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی تنو اور الجھنگ کو دور کرتا ہے ناظرین روزے کے ذریعے شہوانی طاقت اور شہوانی جذبات حد اتدال میں آجاتے ہیں ناظرین روزہ رکھنے سے دماغی اور ذہنی استداد کی صالیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے ناظرین سہر و افطار میں سمت کے مطابق سادہ غزہ اور اتدالتے استعمال کی جائے زیادہ سکیل مرغن تلیوی عیشہ مسلم سمور سے کوڑے وغیرہ کا بقصرت استعمال انفوائز سے محروم کر سکتا ہے ناظرین روزہ محض اللہ کا حکم پورے کرنے کے لکھیں اور ان فوائد کو مقصد اصلی جہاں بنائیں یہ فوائد زمین خود بخود حاصل ہو جائیں گے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگے پان موسیقی موسیقی